بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زیدن علم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خیر فریح سے ہوں گے آج کا جو لیکچر ہے جو لیکچر ویڈیو ہے اس میں ہم کیمیکل گانیٹک سے ریلیٹی ٹاپ نومیریکل سورپ کرنے جارے ہیں جس میں زیرو آڈری ایشن ایشن اور سیکنڈ آڈری ایشن کی نومیریکلز ہیں کہ کس طرح آپ کو اگر ڈیٹر دیا جائے اور آپ سے کہا دیں کہ یہ فرموناز ہیں سیکنڈ آڈر زیرو آڈری ایشن تو آپ کس طرح جائے ریٹ کانسٹن یا ہاف لائف سر لیٹل یا نیشل کنسلیشن آپ سے فائند کرنے کو آجات ہے تو آپ ایزلی فائند کرسکتے ہیں ان نومیریکلز کو سولپ کرنے سے پہلے جو آپ کو جو فرموناز ہیں سیکنڈ آڈر زیرو آڈر ہاف لائف ایویرز لائف کے فرموناز آپ کو یاد ہونے چاہیے تانکہ آپ اسن ری پر ان کو کیا داخل سکتے ہیں اور وہ فرموناز کیں آپ کو دیکھ لیتے ہیں سے سلام میں آپ کو فرمولہ یاد اء kg in loc ریقشن zero ریقشن میں آپ کو فرمولی یاد دونے دیں kt product concentration rate constant اور time اس کے لاؤں آپ کو فرص اور ریقشن میں کیا یاد دونے دیں فرص اور ریقشن فرص اور ریقشن فرمولی آپ کے پاس k equal to 1 t ln a a minus x a 3 ہے وہ ایشہ کا concentration of rated ہے اور a minus x concentration of rated at time t اس کے لاؤں آپ کے پاس half left کا فرمول ہے یہاں پہ 0.693 over k یہ فرمول آپ کیا دونے دونے دیں اس کے لاؤں آپ کے پاس وہ second order reaction کا فرمول ہے second order reaction اس کے لاؤں آپ کے پاس k equal to 1 over time x a a minus x ٹھیک ہے یہ فرمول ہے اور اس کے لاؤں آپ اس کا half left کا فرمول ہے اس کے لاؤں آپ کے پاس second order reaction کیلئے آپ کے پاس کیا ہے k over a ٹھیک ہے تو k over a جی آپ کے پاس جلے وہ فرمول ہے اس کے لئے first order reaction کیلئے اس کے لاؤں آپ جنرل فرمول ہے آپ سے پہلے میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ half left جنرل فرمول ہے equal to k over a کی پاور n minus 1 n جی وہ order operation کو بتا رہا ہے n order order operation rate cost lower a کی پاور n minus 1 اس کے لاؤں آپ کے پاس average life کا فرمول ہے mostly جو ہے average life isotope سے related average life کے بارے میں آپ سے data پوچھے جاتے ہیں تو average life equal to half life multiply by 1.44 آپ کو اس isotope کے half life کو 1.44 سے multiply کریں گے تو آپ کے پاس average life of isotope data آدھے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے تو یہ فرمولہ آپ کو یاد ہونے چاہیئے اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ calculation کیا کر سکتے ہیں easily آپ calculate کر سکتے ہیں تو first numerical جو ہم solve کرنے جا رہے ہیں اس کا data کیا ہے آپ ان تمام formula's کو اپنے پاس note کرنے ہیں تاکہ آپ تمام numerical کر سکتے ہیں ہمارے پاس number one اس کا data مارا پاس ہے کہ آپ information جی گئی ہے کہ آپ آپ کے پاس first order reaction ہے ٹھیک یہ first order reaction ہے first order reaction ہے ٹھیک اور first کر لیتے ہیں آپ کے پاس a formation اور b اور time zero ہے ٹھیک time zero پہ first کر لیتے ہیں 100% اور یہ کہ zero اب انہیں آپ information دیئے 69.3 minutes 69.3 minutes پہ آپ کے پاس وہ ہے 50% ہے وہ کیا ہوگے جی ہے وہ product formation ہوگئی ہے 69.3 minutes پہ product formation کتھنے ہوگئی 50% ٹھیک ہے اس کے روا آپ سے پوچھا جانا ہے کہ information آپ کو یہ دی گئی کہ 69.3 minutes پہ جو product formation ہوگی ہے وہ 50% ہوگی اور اس کے روا آپ سے time پوچھا گیا ہے کہ بتائیں کہ 90% جو ہے وہ آپ کے پاس اگر product formation ہوتی ہے 90% اگر آپ کے پاس product formation ہوتی ہے ہمارے پاس کیا جائے گا ہم آنسر کیا کر سکتے ہیں تو ہم اس کے لئے ہمارے پاس کیا کریں گے تو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا آپ یہ وہ ٹائم جو ہے وہ جو ہے فائنٹ کر سکتے ہیں کہ 90% کی پروڈک فورمیشن ہو رہی ہے یہ 90% لیشن کو کمپلیٹ ہونے میں کتنا ٹائم لے گی گا ٹھیک ہے تو پرس ٹائپ ہے آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کیا کریں K جو ہے فائنٹ کریں one over time time ln a over a minus x ٹھیک ہے تو K کی پہلے آپ کے پاس کیا گی one over time time آپ کے پاس کیا ہے 69.3 ln a جب آپ کے پاس ہنڈیڈ پرسن تاسک میں ہے تو اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں 1 اور یہ دیکھنیڈی آپ کے پاس 50% بیچے رہ گیا 015 تو آپ کے پاس آنسر کیا رہے ہیں یہاں پہ k کا کی ایک آنسر آپ ٹیمکریٹ دہنے گے 1 divided by 0.5 ln 2 تو یہ آپ کے پاس آنسر ہے K equal to 1 over 69.3 0 by 693 اور equal to divided by 69.3 تو یہ آپ کے پاس آنسر آ رہا ہے 0.01 minute inverse ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آپ نے K کا ریٹ کانسرینٹ فائنڈ کر لیے pass or reaction کی آپ اسی ریٹ کانسرینٹ کو use کریں اور اس فارمولاکس کے اندر آپ کیا فائنڈ کر سکتے ہیں time فائنڈ کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کے پاس product کی formation کتنے ہو رہی چاہیے یعنی کہ reaction کتنے percent complete ہونا چاہیے 90% جو وہ reaction جو ہے وہ consume ہونا چاہیے product میں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس آنسر آئے گا اسی فارمولا کو آپ use کریں گے لیکن آپ کے پاس یہ 90% آپ جو ہے وہ product formation ہو جائے ہوگی ٹھیک یہ ہمارے پاس ہے اس کا ہم دوبارہ use کریں گے لیکن اس کی فارمولا کو اور ہمارے پاس ہم اسی ریٹ کانسرینٹ جو آپ کے پاس آنسر آیا ہے k equal to zero point zero one minute inverse اب اسی one love ہم use کرتے ہوں ہمیں t کی ویلو چاہیے time equal to one over k ln جو ہے k over تو یہاں پہ a ہے definitely آپ کے پاس one ہے اور یہاں پہ یہ کیا ہوگا کیونکہ 90% complete ہے پیچھے 10% رہ گیا 0.1 تو یہاں پہ time equal to one over zero point zero one اور ln one divided by point one تو یہ 10 آ رہا ہے ln 10 تو یہ کیا ہوگا آپ کے پاس تو ln 10 answer two point three zero three divided by zero one تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا divided by point zero one تو یہ two thirty point two five جائے ہو minute اس میں کیا ہو رہا ہے آپ کے پاس answer آیا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ پہلے اگر آپ کے پاس جو رہا ہے وہ 50% variation کو complete ہونے کے لئے 69.3 minutes تو یہاں پر آپ کے پاس 90% product formation کیلئے جو time required وہ two thirty point two five minutes ٹھیک ہے next numerical جو ہے اس کا data آپ کے پاس اس میں آپ کو جو ہے وہ information دی گئی ہے کہ آپ کو ریٹا 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 جو جو ہے جو ہے 0.1 molar اور آپ کے پاس جو ہے آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا کیا ہے آپ کے پاس ریٹا 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 اور کجھنے ٹائم پر at time equal to 60 minute 60 minute ہے ٹھیک ہے یہ جو فیکٹر ہے وہ int equal ہے at time 60 minute اور اس کے لئے آپ کو کیا information دے گئے کہ جو initial concentration ہے a2 وہ equal to جو data ہے آپ کے پاس 0.1 موضوع ہے آپ نے کیا calculate کرنا ہے dx over dd اس کا rate of reaction آپ کو calculate کرنا ہے rate of reaction آپ کو calculate کرنا ہے تو یہ فیکٹر آپ کو rate given ہے time آپ کو 60 minute given ہے initial concentration 0 پر 1 ہے تو rate of reaction آپ find کریں تو اگر آپ data پر اور کریں تو آپ اس time period سے اس فیکٹر سے آپ rate constant calculate کرسکتے ہیں پھر rate constant کے لئے ہی اگر آپ کے پاس آدھے تو initial concentration آپ کو given ہے initial rate of reaction آپ کیا کرسکتے ہیں فائنڈ کرسکتے ہیں تو آپ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے rate constant value fund کریں گے تو rate constant کی وجہ آپ کیسے fund کریں گے ہم یہاں solution کرنے جا رہے ہیں تو فارمولہ کیا ہے مچھے پہ لے جانتے ہیں جو فارمولہ ہے first order reaction کیلئے وہ کیا ہے k equal to one over time ln a over a minus x ٹھیک ہے یہ جو فیکٹر ہے آپ کو already given ہے 8 تو k equal to one over time کتنا ہے 60 minute اور ln 8 کیونکہ آپ کو یہ فیکٹر given ہے تو یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں k کیونکہ آپ کو calculate کر سکتے ہیں تو ln جو ہے وہ 8 کا آنسر ہے 2.07 اور یہ 2.079 divided by 60 اور divided by 60 ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آنسر آر ہے 0.034 minute inverse ٹھیک ہے تو یہ کیا آگیا ہے اب اسی پاس جو ہے وہ initialization آپ کو given ہے initial rate of the action فائد کرنا ہے تو یہ آپ کیسے فائد کریں گے آپ کی باس پارگولہ یہ کیا بنے گا جو ہے وہ d x over dt equal to k a جو ہے وہ initial translation ٹھیک تو dx over dt k آپ کے پاس آنسر ہے 0.034 minute plus 0.1 ٹھیک تو یہ آپ کے پاس آنسر کیا ہے 0.0034 ٹھیک ہے mol per dm cube per minute ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہوا یہ آپ نے initial rate of regression فائد کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کو first order regression میں ln a over a minus x کی value کیونک آپ کو time بھی کیونک آپ کو initial concentration بھی کیونک آپ کو first rate of rate constant کی value فائد کرنی کی پھر اس rate constant بھی آپ نے یہاں پھٹ کی اور آپ کے پاس کیا گیا initial rate of regression آپ نے فائد کرنی next numerical ہے اس کا data کیا آپ کے پاس numerical number 3 اس کا data آپ کے پاس وہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے rate constant کی value ہے وہ equal to 2.2 exponent minus 5 second inverse اور جو ہے at temperature جو temperature کی value ہے وہ کیا ہے 320 degree centigrade اور آپ سے یہ آگیا کہ وہ time آپ بتائیں کہ جس میں 50% of the reaction of the reaction is completed آپ سے یہ information کیا جا رہی ہے کہ آپ کے پاس ایک reaction ہے جس کا rate constant جو آپ کو ویلیو کیوئل ہے اور کہا یہ کہ آپ وہ time period آپ بتائیں کہ جس میں کیا ہوتا ہے complete ہو جگا ہے ٹھیک ہے پس کہلے آپ کے پاس جو ہے reaction a equal to b product formation time equal to zero اس کے مدلل یہاں پہ یہ 100% ہے آپ کے پاس اب آپ نے یہ time جو find کرنے کہ جس میں آپ کے پاس کیا ہو تھا کہ 50% کیا formation ہو چکے product کی formation ہو چکے ٹھیک ہے اب یہ 50% ہے تو definitely آپ کے پاس یہ کیا ہوگی 85% ہے ٹھیک ہے اور reaction کی relation ہے آپ پاس order ہے تو simply آپ پاس a minus x ہے آپ پاس ہے ٹھیک ہے جو آپ کے پاس x ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو کس طرح solve کریں گے آپ کو کیا چاہیے rate constrain کا answer چاہیے تو کیا 그래서 100% 您 اور آپ پاس کیا ہوگا 0.85 ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے کیا انس رائے آپ چی пож ž 85 ln آنسر divided by 2.2 x1 minus 5 ٹھیک تو یہ آپ کے پاس آنسر آرہا ہے 7387 سیکنڈ ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جو آنسر آرہا ہے کتنا سیکنڈس میں آہ گئے 7387 سیکنڈ ٹھیک ہے تو آپ کے پاس 50% پروڈکٹی فورمیشن کیلئے کتنا ٹائم ریپا آرہا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کہا کیا آپ کو کیلٹی ویلی کی بنجھ دی اور آپ نے کہا کیا اس کو کیاپلیٹ کر دی نیکس میں میں نے کہا لیا آپ کے پاس نمیرکل نمبر 4 کیا آپ کے پاس اس میں آپ کے پاس ڈیٹا یہ دیا گیا کہ رییکشن دے آپ کے پاس کیا ہے اریکشن یہ سیکنڈ آرہ رییکشن ہے ٹھیک ہے آپ کے فورمیشن اور جو پروڈکٹ بھی اور آپ کے پاس ہے وہ انیشل کانسلیشن اس کی کیا 1.35 مولر ہے ٹھیک ہے انیشل کانسلیشن کیا ہے 1.35 مولر ہے ٹھیک یا کیا ہے جیو کانسلیشن اب آپ سے یہ کہا جایے کہ بتا ہے کہ ریپ چکیم آپ سے یہ کہا جا ہے کہ یہ سیکنڈ آرہ رییکشن ہے ہے ایک سا سیکنڈ آرڈ رییکشن سیکنڈ آرڈ رییکشن ہے اور آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بتائیں کتنا اس کے ریٹ کانسیم کی ویری آفائنڈ کریں اگر جو ہے پروڈکٹ جو ہے وہ ریشن کتنے پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے فیفٹی پرسنٹ ٹھیک ہے یعنی کہ ریٹیم جو ہے فیفٹی پرسنٹ اس میں چینل چکا ہے پروڈکٹ پر چینل چکا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک ٹائم فور فیفٹی مینٹس پر پروڈکٹ کی فارمیشن کی تھی ہو چکی ہے فیفٹی پرسنٹ اور ڈیفیلیٹ یہ کتنے پیچھے میں ہیں فیفٹی پرسنٹ تاب آپ اس کی ریٹ کانسیم کی ویری آفائنڈ کریں ٹھیک ہے ایلیشن تسلیشن جو ہے وہ ریٹیم کی 1.35 ہے اور کتنے ٹائم میں فور فیفٹی مینٹس پر رییکشن جائے فیفٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے میرز ریٹیم جائے فیفٹی پرسنٹ پروڈکٹ میں چینل ہو چکا ہے اب آپ اس کی ریٹ کانسیم کی ویریو فائنڈ کریں سیکنڈ اور رییکشن ہے آپ کے پاس تو آپ اس کو سلیشن آپ کیسے کریں گے k جو ہے equal to 1 over time x over a minus a minus x ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس second reaction ہے تو اب آپ اس پر x ہے آپ کے پاس اور a minus x کیا ہے initial آپ کے پاس کیا ہے k equal to time آپ کے بس 1 over 450 اور x کی جل آپ کی افر کریں گے 1.35 multiply by 0.5 اور یہاں پہ initial consideration آپ کے پاس کیا ہے 1.35 اور multiply by آپ کے پاس جو remaining ہے اس کے پاس 1.35 multiply by 0.5 ٹھیک ہے تو یہ ہوگا آپ کے پاس 1.35 minus 0.675 تو k equal to تو یہ آپ کے پاس آنسر آئے گا 1.35 multiply by 0.5 so یہاں سے ہے 0.675 ٹھیک ہے یہاں سے آنسر آپ کے پاس کیا ہے 1.35 minus 0.675 multiply by 1.35 ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس x ہے x کی 4.35 and multiply by 4.35 ٹھیک ہے تو یہ آپ کے 410 اب اس کے پاس آنسر آئے گا وہ کیا ہے آنسر تو یہ آنسر آئے آپ کے پاس k equal to 0.675 divided by 410 sorry 450 410410410 ہے تو یہ آپ کے پاس 0.675 divided by 410 تو یہ آنسر آئے 1.64 exponent minus 3 ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آنسر آئے آپ کے پاس rate constant اور اس کا جو آپ کے پاس unit کیا بنے گا یہ ہے وہ آپ کے پاس mole جو ہے وہ آپ کے پاس dx over dt اس کا unit بتائیے گا dx over dt کے 1 کا square ٹھیک ہے 1 unit میں کیا سل ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس کیا لے گا dmq mole per minute ٹھیک آپ کے minutes میں reaction تو اس کا unit آپ کے پاس یہ آپ نے کیا کیا کہ آپ کو second order reaction جو ہے اس کیلئے آپ نے کیا کیا rate constant کی value calculate کی ٹھیک ہے next numerical ہے آپ کے پاس جو data ہے آپ کے پاس وہ ہے کہ آپ کے پاس ایک first order reaction ہے numerical number 5 first order reaction ہے آپ کو example میں problem میں پہلے مطابق کیا جاتے ہیں یہ first order reaction ہے آپ کے پاس اور اس میں آپ کو جیسے information دیں گے یہ کہ rate of reaction جو ہے وہ equal to 1.5 exponent 2 mole per dmq per minute ٹھیک ہے اب آپ سیکھ آگیا ہے کہ initial concentration جو ہے وہ initial concentration equal to 0.5 molar تو آپ بتائیں half last اس کی calculate کریں ٹھیک ہے first order reaction ہے آپ کے پاس اور rate of reaction آپ کے پاس یہ ہے initial concentration یہ ہے اور آپ اس کی کیا کریں گے half last calculate کریں گے definitely آپ کس طرح اس کو solution کریں گے آپ سب کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے پاس first order reaction ہے dx over dt equal to k consideration of a initial ٹھیک ہے یہاں سے آپ کیا کریں گے x minute 2 divided by 0.5 تو یہ آپ کے پاس 300 ٹھیک 300 جو ہے وہ جو مول ہے dmq مول اور مرہ ٹھیک تو یہ آپ کے پاس red constant answer آلہ ہے half life آپ کیسے calculate کریں گے half life کیلئے ہمارے چیز رہا جانتے ہیں کہ t over 2 equal to 0.693 divided by k تو half life equal to first operation کیلئے چیز رہا جانتے ہیں 0.693 divided by 300 تو یہ half life آپ کی پاس کیا answer آلہ ہے 0.693 divided by 300 ٹھیک تو یہ آپ کے پاس آلہ ہے 2.3 اور 1 exponent minus 3 ٹھیک تو یہ آپ کے پاس آلہ ہے ٹھیک تو یہ آپ کے answer آلہ ہے 2.3 x minus 3 minute ٹھیک یہ آپ کے answer آلہ ہے next ہمارے پاس information ہے numerical number جو ہے وہ آپ کے پاس 6 ہے اس میں کیا information دی گئی آپ کو اس میں آپ نے کہہ کیا first operation and rate of relation given initial realization given ہے آپ نے half life calculate دنی آپ کو simply net constantly میری لے آپ نے find کی اور اس کو half life pass order reaction input کے آپ کے پاس یہ آلہ ہے next rate ہے آپ کے پاس وہ کیا ہے numerical number 6 اس کا rate کیا آپ کے پاس آپ کے پاس ہے half life ہے وہ 15 minute ہے اور اس میں کچھ کی کالکولی ہم ہے ٹھیک ہے first order reaction ہے اور آپ کو rate constant کی ویڈیو کو calculate دینا ہم نے فرمول سکھے 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 ہم جو first order reaction ہے ہم جانتے کہ half life equal to 0.6 9 3 divided by k تو k calculate دینا ہے k equal to half life آپ کو 0.6 9 3 divided by 50 minutes ٹھیک تو یہ آپ پاس answer کی آ رہے 0.6 93 0.6 9 93 divided by 15 تو یہ آپ پاس آ رہے 0.062 جو وہ minute inverse ٹھیک تو یہ آپ نے کہ simple آپ half life دیں اس کے لاب آپ یہ information must ہے یہ information دیں half life given possible use فرمول use کریں گے اور آپ کے پاس کیا آپ rate constant for first order reaction कर سکتے next آپ کے پاس جی given ہے کہ آپ کو کیا کہ number 7 جی اس میں کیا information آپ کے پاس reaction ہے آپ کے پاس reaction A ہے product formation کر رہا ہے B اور یہ کیا first order reaction ہے first order reaction آپ پاس ہے اور اس میں information آپ کو دی گئی ہے کہ آپ کے پاس time 0 پہ ہے a mole ہے ٹھیک ہے آپ کے بعد a mole ہے ٹھیک ہے par dmq آپ کے رسک ٹھیک ہے اب کیا information آپ کو دی گئی کہ بتائیں time 1 آج اس reaction کو 1 گھنٹے کے بعد کیا ہوا کہ B کے کتنے mole کی formation 0 6 mole پر dm کی formation ٹھیک ہے ایک گھنٹے میں B کی familiarity کتنے formation 0 6 mole پر dm q اب second condition میں آپ کو یہ کہا گیا کہ if جو ہے ایک یہ condition آپ کے پر اب second condition یہ ہے کہ بتائیں کتنا time required ہوگا اگر ہم کیا کریں 0 point 6 7 5 mole کی formation ہو اور یہاں پر second case میں second case میں اگر initial time 0 پر کیا کریں اگر ہم کتنے possession 0 9 mole پر لیٹر ٹھیک ہے اس نمیرکل سمجھے پوشی کیجئے آپ کیا ہے اس میں آپ کو a or b given ہے اور یہ first reaction ہے initial consideration 0 8 mole per liter اور آپ سے ہی کہ 1 r کے بعد b کی concentration ہے 0 6 mole per liter ٹھیک ہے آپ اس کے بعد second condition دی دی کہ initial condition a دی ڈی 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 a over a minus x ٹھیک ہے تو یہاں آپ پاس کیا ہے 1 over t time 1 r ٹھیک ہے تو ln جو آپ پاس initial 0.8 ہے اور یہاں پہ 0.6 ہے تو یہاں پہ 0.8 minus 0.6 molar تو یہ آپ پہ آنسر کیا 0.2 تو آپ اس کو کیسے کہ 0.8 divided by 0.2 to ln 4 ln answer 4 divided by 1 1 تو آپ پاس کیا answer آرہے وہ آرہے 1.386 ٹھیک اور inverse ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ہے کیا آرہے ٹھیک ارہے کونس لگیے اب اسی جو کی میری پہ آپ نے second data میں put کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ دوزرے پہ 9 کنسلیشن گیون ہے اور جو ہے add time t جو ہم required ہے کہ product formation 0.6 and 5 more budding group میں کتنا time required ہو کو بہن calculate کرنے جائے ٹھیک تو ہم اسی باگی calculate کر دیں اس ہم اس ہم use کریں گے تو second data میں آپ کے پاس time calculate 1 over k ln a over a minus x ہے آپ پاس time equal to 1 over k answer 1 386 ln 0 9 0 9 0 9 minus 0 0.675 تو یہ آپ بہن سر کیا ہے 1 386 تو آپ کیا کہیں 0 9 جو ہے 0 9 minus 0 6 75 ٹھیک تو یہ آپ کے پاس کیا دے گا جو ہے وہ ln 0 point 9 اور 0 22 5 0 0 9 divided by 0 225 ln answer ٹھیک تو یہ آپ پاس answer یسی value answer آ رہا ہے وہ کتنا آ رہا ہے یہاں پہ 1 point 386 ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی آپ کے پاس ہے وہ نمبر جو ہے وہ آپ کے پاس ایڈ ہے ایڈ میں آپ کو پاس کیا ڈیٹا جوان ہے نمیرک نمبر ایڈ نمیرک نمبر ایڈ جو ہے وہ کیا ڈیٹا ہے آپ کے پاس کہ آپ کے پاس ایک رییکشن ہے ایڈ جو گی اور یہ دیفنیٹ جو آپ کے پاس جو ہے وہ زیرو آرڈ رییکشن ہے زیرو آرڈ رییکشن ہے آپ کے پاس یہ ٹھیک ہے اور آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ ٹائم زیرو اور آپ کے پاس ہے وہ جب ٹائم کتنا پاس ہو اس لیکشن کو 2.5 آرز ٹھیک ہے آپ کو یہ کہا ایک زیرو آرزیشن ہے اس میں جب 2.5 آرز پاس ہوئے تو پروڈک کی فرمیشن تکیم 52.5% ٹھیک ہے اگر یہ دیفنیٹ ہے آپ کو پاس کو آپ کسیدر کریں 100% آپ کو یہ فرمیشن دیگے بلکہ سیمپل یہ فرمیشن دیگے کہ 2.0 آرزیشن ہے اس میں 2.5 آرز پر جائے جو ریشن کمٹیٹ ہوئے اتنے پرسن ہوئے 52.5% ٹھیک ہے ڈیفنیٹی جو ایٹی کا دیشن کی دن بچے گی اگر آپ ہنڈیڈ میسیس کو مائرز کرنے تو یہ کیا بن گیا آپ کی پاس 47.5% ٹھیک ہے یہ ہے پھر اس کے بعد آپ سے یہ پوچھا گیا کہ ایک لیے انفرمیشن ٹھیک ہے آپ اگر فرس کر دیتے یہاں پہ 1 آرز جو ہے وہ کمٹیٹ ہو جاتا ہے 1 آرز پر وہ کہہ رہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہاں پہ کتنے پرسنٹ جو ہے وہ پیچھے ریشن کنزیوم ہوگا ایک لیٹ آپ کو دے لیا گیا کہ 2.5 آرز پر جو ریشن ہے وہ کتنے پرسنٹ پڑک فارم کل چکا ہے 52.5% سیکنڈ پارٹ میں آپ سے یہ کہا جا رہا ہے پرس کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 1 آر کمٹیٹ ہوئے تو بتائیں کتنے پرسنٹ جو ہے وہ رییکنٹے ہیں وہ ریمیننگ ہے یہ ٹھیک ہے اور وہ spanیٹ وہ کنزیوم نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کمٹیٹے کرنا آپ کیسے کمٹیٹ کرنے ہوں ڈیٹ ریپنیٹ یہ آپ کیسے اس ٹویٹی پرسر سے جا کریں ریٹ کونسیم کی ولیور فائ Ident کریں پھر اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں ریٹ کونسیم کی عائ pallieder آپ کیا کرسکتے ہیں یہ جو ہے وہ وہ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ جو ہے وہ کتنے ٹائم جو ہے وہ وہ ریمین ہی ہے وہ ہم فائنٹ کر سکتے ہیں سابقی طور پر آپ کے پاس سلوشن آر کیسے کریں گی اس میں ہمارے پاس کیا آتا ہے x equal to kb ٹھیک ہے تو اس میں آپ کے پاس جو x ہے وہ یہ ہے آپ کے پاس تو آپ یہاں سے k کلیٹ کر لیں x آپ کے پاس کیا ہے 0.525 پرشنس میں چینج کیا ہے ٹائم اس میں 2.5 آرکھ آپ کیا ہے تو یہ آپ کے پاس آنسر آرہا ہے 0.525 divided by 2.5 تو یہ آپ کے پاس آنسر آرہا ہے 2.1 آر ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہے آپ دوبارہ اس سلوشن کو کیا کریں کیا آپ کے پاس کیا ہے کہ x کی ویلے آپ کو calculate کرنے ہیں ٹھیک ہے تو x کی ویلے آپ کیسے calculate کرنے ہیں سیکھنٹ کی ہے جو k آپ نے اس ٹیٹر سے calculate ہے اب آپ نے 1 آر کے اندر جائے وہ ایک نزیشل فائنٹ کرنی ہے جو unconsume ہے تو اسی k کے آنسر کو use کریں گے آپ تو ہم کیسے use کریں اس کو تو یہ آپ کے پاس کیا ہے آنسر ہے جو سیکنڈ پارٹ پارٹ 2 میں آپ کیا کریں گے تو x equal to kd تو آپ کے پاس جو ہے وہ x آپ کیسے calculate کریں گے 0.21 multiply by 1 ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آنسر کیا جائے 0.2 ٹھیک ہے تو آپ نے یہ دیکھا کہ 21% جو ہے کیا ہوگا آپ کے پاس ایکس کی ویڈیو کی اس کیا جائے گی جو ہے وہ جو remain ہی ہے وہ کتنے آپ کے 21% جو آپ کے پاس ریمنٹ ہے جو ریشن جو اس میں ریشن میں سا نہیں رہے چکا 1 آر کمیٹ آنے کے بعد ٹھیک ہے نیکس نمیرکن ہے ہمارے پاس last اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کو ایک آیسوٹوک کی جو ہے وہ half life جو ہے آپ اس سے average life calculate کر دیں موسکی جو آپ سے average life سے limit جو ہے وہ نمیرکن سے آ جاتے ہیں ٹیسٹ میں جو بھی اس کو solve کر سکتے ہیں اس لئے آپ کو فرمولا میں اور نے بھی لکھا چکا ہوں آپ اسی فرمولا تجھے وہ یاد رکھے گا تاکہ آپ کیا کرسکتے ہیں average half life calculator سے نیکس نمیرکن نمبر نائن حیمال پر کہ ہمارے پاس کیا ہے ایک آیسوٹو ہے اس کے half life کے 10 seconds ہے ٹھیک ہے اور آپ کو کیا calculate کرنا ہے اس کی لئے average life calculation ٹھیک ہے average life تو سلیشن آپ کیسے کریں گے average life equal to average life of anisotope equal to کیسے calculate کریں گے half life 1.44 تو یہ آپ کے بعد انصر کیا ہے half life آپ کے بعد 10 seconds ہے 1.44 تو یہ 14.4 seconds جو ہے وہ آپ کے بعد کیا ہے answer آ رہا ہے ٹھیک تو سلیشن کے آپ نے کیا کرنا ہے half life کو جو ہے وہ کیا جنہیں ملکہ کرنا ہے 1.44 سے امید ہے کہ آپ نے آپ کو جو ہے وہ ان numericals جو ہے وہ لیکچس کو دیکھ جو ہے وہ ویڈیو کو دیکھ کے آپ کو جو ہے وہ chemical kinetics related zero order first order second order جو ہے وہ آپ کے لئے easy ہو گئے ہوں گے آپ کو اس کی مزید پریکٹس کریں تاکہ جب آپ exam میں آپ پیئے رہے ہیں تو جب آپ کے پاس یہ test میں یا exam میں آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ اس بھی solve کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہے کوئی numerical order discuss کرنا چاہا رہے ہیں یا کوئی point جو ہے وہ clear نہیں ہوا تو آپ مجھے comment دے سکتے ہیں انشاءالہ مجید discuss کرنے گے آپ نے دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ سلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ مجھے